اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جرتے کیا ہے یہ اپنے جھوٹے اور باطی لقیدہ ثابت کرنے کیلئے بدربوں پہ تحمت بانتے ہیں یہی برائن رکاتیہ ہے اس کا صفحہ نمبر پچپن ہے اور صفحہ نمبر پچپن پر لکھتے ہیں مولانا خلیل ابن مبیٹوی اشراولی تھانوی صاحب کے استاد کہتے ہیں کہ ہر شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں شیخ عبدالحق کون شیخ عبدالحق محدد روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں یعنی کہتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محضد دہلوی نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں یعنی دیوار ہے پھر اس کے پیچھے کیا ہے میں نہیں جانتا اور کس کے خاتے میں ڈال آئی ہے کس کے خاتے میں شاہ عبدالحق محضد دہلوی کہ یعنی کہتے ہیں شاہ دلگ مہدید دہلوی روایت کرتے ہیں دو سال ہو گئے مجھے میں نے یہ ایک بیان میں بولا تھا پھر میرے دوستوں اور احباب نے اتنی کلپ کارڈ کے نیٹ پر ڈال دیا نیٹ کی وہ کلپ پاکستان تک پہنچی افریقہ کہاں کہاں گئی اور پھر ان کلپوں کو لے کر کتنے لوگوں نے اور کلپوں کو پھیلائے اپنے ویب سائٹوں پر آج سیکڑوں جگہ وہ کلپ پھیلی بھی ہے اس میں میں نے چیلنج کیا تھا اور آج پھر یہاں چیلنج کر رہا ہوں چیلنج یہ کیا تھا کہ شاہ دلگ مہدید دہلوی نے کس کتاب میں یہ روایت بیان کیوں کتاب دکھا دو پوری زندگی تمہارے تلوے چاٹوں گا اتنے نابکار لوگ ہیں یہ کہ نبی کی توہین کے لیے یہ بزرگوں کے نام سے وہ چھوٹ گڑتے ہیں اب میں یہ بات کو تشنا نہیں چھوڑوں گا میرے پاس شاہ دلگ مہدید دہلوی کی کتاب ہے جن کے نام سے یہ روایت گڑی گئی ہے جن کے نام سے کہا گیا کہ وہ روایت کرتے ہیں شاہ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جبکہ شاہ عبدالحق کی کتاب کیا کہتی ہے یہ مدارج نبوت انہی مصنف کی انہی آلی مدین کی اسی محدث کی فارسی زبان میں دو جلدوں میں آتی ہے مدارج نبوت کا صفحہ نمبر ساتھ صفحہ نمبر ساتھ پر حضرت شاہ عبدالحق کیا فرماتے ذرا سنیے کہتے ہیں ای جا عشقال می ارند بعض لوگ یہ عشقال پیدا کرتے ہیں یہ شبہ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر دیتے ہیں کہ دربازی روایت آمدہ است کہ بعض روایتوں میں یہ آیا کہ گفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بندہم میں اللہ کا ایک بندہ ہوں نمی دانم آنچے در پستئی دیوار است میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے کہتے ہیں بعض لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ کچھ روایتوں میں یہ آیا ہے کچھ روایتوں میں لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے وہ اس کا علم نہیں جوابست آنف کہتے ہیں اس کے جواب میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ای سکن اصلی ندارت اس بات کی اس حدیث کی اس روایت کی کوئی اصل ہی نہیں وہ کہتے ہیں اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے یہ جھوٹی منگھڑت بات ہے پھر آگے کہتے ہیں اس کی کوئی سند نہیں کوئی سائی روایت نہیں بلکہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے جھوٹی منگھڑت بات گڑی ہوئی ہے تو شاب دلک تو فرما رہے ہیں کہ یہ بات گڑی ہوئی ہے مگر یہ نابیکار آج تک کتابوں ہونی کے نام سے چھاپ رہے ہیں کہ شاب دلک کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے بھی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا ہے کہ جماعت کا رسول اللہ کی اور اللہ کی شان میں گستاقی کرنا یہ مشگلہ بن چکا ہے ان کی عادت ثانیہ بن چکی ہے مگر حدیثیں کیا کہتی ہیں میں اگر ایک حدیث ترابت کروں گا نا سنت کے ساتھ تو وقت زیادہ ہوں گا کچھ حدیثیں پڑھ لوں گا کچھ زبانی سنا دوں گا آئیے یہ حدیث سنا رہا ہوں جس کو بخاری کے اندر جل نمبر ایک کتاب القصوف اور اسی حدیث کو حضرت امام مسلم نے جل نمبر ایک صفات 695 حدیث نمبر 2005 پر پھر اور بھی حوالے آگئے ہیں ان تمام حدیث کی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا رہے تھے تو ابھی حدیث کہتے ہیں جو اس کے روایت کرنے والے صحابی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا پھر ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیے یا رسول اللہ آپ نے نماز کی حالت میں اپنے ہاتھ کو آگے کیا پیچھے کیا اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب میں نماز کی حالت میں تھا تو میرے سامنے جنت پیش کی گئی اور میں نے جنت کے اندر اگر انگوروں کے خوشے اور انگوروں کے گچھے لٹکتے ہوئے دیکھیں قسم وحد اولا شریکی میں نے چاہا کہ انگوروں میں کہ ایک گچھے کو توڑ دو اور تمہیں دو لیکن میں پھر باز آ گیا رک گیا اس گرس سے کہ جنت میں مرنے کے بعد کھانے کا وعدہ ہے جنت میں وصال کے بعد وعدہ ہے قسم وحد اولا شریکی اگر میں انگوروں کو ایک خوشہ ایک گچھہ توڑ لیتا اور تم کو دے دیتا تم قیامہ تک کھاتے اور وہ ختم نہ ہوتا نبی کہاں تک دیکھ رہے ہیں جنت تک سات آسمان درمیان میں ہر آسمان کی مٹھائی پاس سو سال کی راہ ہر دو آسمان کے درمیان کا فاصلہ پاس سو سال کی راہ نبی سات آسمان کے پھرے جنت میں انگوروں کے خوشوں کو لٹکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مگر ات بدبختوں کا عقید ہے یہ کہ رسول کو دیوار کی پیچھے کی خبر نہیں ہے اور حدیثیں ماننا کہ تو بھاری ماننا آئیے ایک اور حدیث میں مسلم کی حوالے سے پڑھ دیتا ہوں یہ مسلم شریف ہے صحیح مسلم مسلم کے اندر امام مسلم نے اس کی جل نمبر ایک ہے اور حدیث نمبر اس کی 862 کتاب السلاح امام مسلم پوری سند کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا حل طراؤنا قبلتی حاہنا ابو حضرتہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ سے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ قابے کی طرف ہے اب یہ روایت کا پسمندر کیا ہے اس حدیث کا بہت صحابی کھجا رہے تھے بہت سیدہ ادھر دیکھ رہے تھے اور یہ سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی آگے ہیں مسلح پر تب وہ رہا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کی طرف مخاطبی اور کہا حل تر ہونا قبلتی ہاں ہونا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ قابے کی طرف ہے صرف میں قابے کی طرف دیکھتا ہوں فَوَلَّهِ لَا يَخْفَ عَلَيْ رُقُوْكُمْ وَلَا سُجُودُكُمْ قَسَمَ اللَّهُ رَبُّ الْعِزَتْ کی تمہارا رکو بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے تمہارا فجدہ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے میں تمہارے فجدوں کو بھی دیکھتا ہوں تمہارے رکو کو بھی دیکھتا ہوں اور فرمایا اِنِّ لَا عَرَاكُمْ وَرَا زَاحِرِي اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں تمہیں اپنے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں میں پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے یعنی میرے لئے پیچھا اور اگلا کوئی فرق نہیں ہے میں اللہ کا نبی ہوں میرے لئے سب یقصہ ہیں تو تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میرا رکھ سامنے تو میں پیچھے نہیں دیکھتا بخصم خدا کی میں پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں یہ مسلم کی صحیح حدیث ہے اور اس کو اور کن کن لوگوں نے لکھا بخاری میں امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نکل گیا جل نمبر ایک حدیث نمبر چار سو آٹھ پر اور امام نسائی نے سنہ نے نسائی کے اندر جل نمبر ایک حدیث نمبر ایک سو چوپن کے اندر اور موتا امام مالک میں امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جل نمبر ایک حدیث نمبر تین سال اور مصند احمد میں امام احمد ابن حمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جل نمبر دو صفحہ آٹھ سو حدیث نمبر آٹھ سو پیارہ پر اس کو نکل کیا اتنے محدثین نے اس حدیث کو نکل کیا بخاری اور مسلمی کافی ہے میں تو سمجھتا ہوں کیونکہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری ہے تو جب بخاری میں یہ حدیث مسلم میں تمام حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں تو یہ صحیح حدیثیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے سامنے مگر یہ نابیکار تبلیگی جماعت والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو دیوار کی پیچھے کی خبر نہیں تب ہم حدیث کو مانیں اور دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں چلیے ایک اور حدیث میں سنا دیتا ہوں اس تعلق دے تاکہ ہمارا بیان فضیلت رسول کے ساتھ بھی چلتا جائے یہ ہے میرے ہاتھ میں شرح زرکانی حضرت عبام عبدالباقی زرکانی رحمت اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے مارکت العرہ بارہ جلدوں میں ملتی ہے اس کی دسویں جلد ہے جلد یعنی والوم ہوتا ہے یہاں کچھ پڑھے لیکن نوجوان جلد نہیں سمجھنے گے اردو رفض ہے جلد یعنی والوم یعنی کل بارہ والوم دسوہ والوم ہے امام عبدالباقی زرکانی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں اخرجت تبرانیوں امام تبرانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا حضرت عبدالباقی بن عمر سے روایت کرتے ہیں حضرت عبدالباقی بن عمر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبدالباقی بن عمر صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے انشاءات فرمایا اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں پروردگار نے پوری دنیا کو میرے سامنے کر دیا ہے پوری دنیا میرے سامنے کس طرح اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب میری نگاہوں کے سامنے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اور میں تمام قائنات کو میں تمام قائنات کو پھر جملہ سننے میں تمام قائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتیلی کو دیکھتا ہوں اب قائنات میں تو پیچھے کی بھی چیز ہے نا مگر نبی اس کو دیکھ کیسے رہے ہیں جیسے اپنے ہتیلی کو دیکھ رہے ہیں اور یہ تو رسول اللہ کا مقام ہے بھائی رسول کی آتا سے خود گوث آزم نے کیا کہا سرکار گوث پاک خود فرماتے اپنی تصنید میں خود لکھتے ہیں کسی مرید نے نہیں لکھا گوث پاک کے کسی مالانہ نے نہیں لکھا خود گوث آزم نے قصید ایک گوثیہ میں لکھتے ہیں نظرتو الہ بلاد اللہ جمع کخر دلالتی اللہ حکم تصالی اللہ کی قسم میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا یہ گوث آزم کا مقام یہ رسول کا مقام کہ نبی کہہ رہے ہیں میں قائنات کو ایسے دیکھتا ہوں پوری قائنات میں جنت دوزہ جہنم سب آگئے میں کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جیسے میں اپنے ہتیلی کو دیکھتا ہوں اور اس حدیث کو اور کن لوگوں نے لکھا سن لیجئے موحب اللہ دنیا کے اندر امام تستلانی رحمت اللہ تعالی نے اس کو حدیث میں کو نکل کیا صفحہ نمبر پانچ سو ون ساٹ اور جل نمبر تین مسند احمد میں امام احمد ابن حمد رحمت رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث نمبر سولہ ہزار چھ سو چھ ست کے تحت اس کو نکل کیا اور امام ابو نویم رحمت اللہ تعالی عنہ نے حلیت الولیاء جو ان کی تصنیف ہے مشہور اس کی جل نمبر چھ صفحہ نمبر ایک سو ایک پر نکل کیا اور ات ترگیب و ترہیب کے اندر حدیث امام منصری رحمت اللہ تعالی عنہ نے جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو کیارہ پر اس کو نکل کیا اور قنزل امال کے اندر حدیث امام حسام الدین ہندی رحمت اللہ تعالی عنہ نے جل نمبر کیارہ حدیث نمبر اکتیس ہزار تین سو سیتیس کے تحت نقل کیا اور بھی حوالے ہیں میرے پاس یہ اتنے مہدیسین موتبر بوتبر کتابیں اب اس کو ماننا کہ تمہاری اس کتاب کو ماننا چلیئے ایک اور میں رسول اللہ کی تاریخ میں فضیلت کے طور پر بتا رہے تھا ہوں گے یہ ہے المحیب اللہ دنیا امام قسطلانی کی چار دلوں میں آتی ہے امام قسطلانی رحمت اللہ لے کیا روایت کرتے یہ نبی کا مقام ہے ہمارے رسول کا کہتے لا فرقہ بین موتی و حیاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے خبردار ہو جاؤ لوگو اے لوگو سنو لا فرقہ کوئی فرق نہیں بین موتی و حیاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی حیات اور حضور کی موت میں کوئی فرق نہیں یہ اقصہ ہے جیسے زندگی میں تھے ویسے موت کے بعد ہے پھر کہتے فی مشاہدتہی لے امتہی اللہ کے نبی اپنی امت کو مشاہدہ کرتے ہیں اپنی امت کو دیکھتے ہیں و معرفتہی اور ہر ایک شخص کی معرفت رکھتے ہیں ہر ایک شخص کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں بے احوالہیں اور ان کے حالات سے خبردار ہیں وَأَذَائِهِمْ اور ان کے ایرادوں کو بھی جانتے ہیں وَخَوَاتِرِهِمْ اور ان کے دل کے اٹھنے والے قطرات کو بھی جانتے ہیں اور اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اور کوئی ظاہر نہیں یہ سب یقصہ ہیں تو اللہ کے رسول تو سب جانتے ہیں مگر ان کے آخیدے کے مجھے اب آئیے علماء دیوبن میں ایک اور بہت